ناندر شہر کے دھنے گو پریسر کے اسکرائب گوڑون میں آگ لگنے سے بڑے پیمانے پر تواہی مچی بھیانک روپ سے لگی اس آگ کی لپیٹ میں تین گوڑون جل کر پوری طرح خاک ہو گئے بارہ سپتمبر کی رات ساڑھے نو بجے کے درمیان پہلے ایک گوڑون میں یہ آگ لگنے کی خبر پھیلی جب تک فائر برگر عملہ پہنچ کر آگ پر خوابو پاتا تب تک مزید دو گوڑونوں کو اس آگ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا اس آگ کی لپٹوں میں اپنا سب کچھ گوا دینے والے امری ٹریڈرز کے مالک آمیر چوش نے اس حادثے کو لے کر جانکاری دی اور اپنا درد بیان کیا سر میرا دوہزار چھے سے امری ٹریڈرز کر فرام ہے امری ٹریڈرز کے نام سے اس طرح سے میرا ڈیلی کا معمول ہے ساتھ ساڑھے ساتھ بجے ہم صبح میں جرشان میں بند کر کے چلے جاتے رات میں گیارہ بجے انخری مجھے جگہ مالک کا فون آنے کے بعد میں مجھے اطلاع لگ گئی میں آنے کے بعد دیکھے تک تو پورا سارا کا سارا گوڑان آگ لگ چکی تھی فائی بریکر کی گاڑی بھی آنے میں دیری ہو گئی تھی بولتے ہیں کہ سیٹی والے بولتے ہیں کہ ہمارا گرامنگ میں نہیں آتا گرامنگ والے آئے تھا کہ ایک سے دو گاڑی آئے تھا پھر بعد میں سے ان لوگ کے بھی آئے ہیں دوسرے طرف سے بھی گاڑی آئے ہیں لیکن صبح شروع میں آتے تو کچھ تو بچتا تھا ہمارا اور کچھ تو ہمارا فائدہ نقصان ہونے سے رکھ سکتے تھے ہم روز کی معمول کی طرح ساڑھے 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 بجے ہم لوگ دکان بند کر کے چلے گئے تھے اس کے دوران ہم گھر پہ گئے ہیں فریش وے میرے ریلیٹیو کی دعوت تھی رائل فنکشن ہال میں ہم کھانا کھا رہے تھے گیارہ بجے انخریب مجھے میرے جگہ مالک کا فون آیا کسیٹ اپنے پاس میں گوڑان میں آگ لگی آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو میرا گوڑان سارا کا سارا گوڑان جل کے خاک ہو گیا ہے میرا انخریب چالیس سے پہتہ لیس لاکھ روپے کا میرا لاؤس ہو گیا ہے میرا یہ گوڑان بھی آلریڈی پلاسٹیک کا تھا اور یہ سائیڈ میں میرا ردی کا کام ہے اس میں بھی میرے ردی کے گودا میں بھی آگ لگ گئی تھی لیکن تھوڑا فائی بریکر کی گاڑی آنے میں اس میں بجانے کی حملی کوشش میں تھوڑا ردی کا بجا باقی پلاسٹیک کا میرا سارا کا سارا گوڑان جل کے خاک ہو گیا ہے کچھ نے بچا میرے پاس میں زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں بچا میرے پاس میں اتنا توابہ ہو گیا رات بھر میں دن میں پیسے والا تھا اور رات میں فقیر ون کے نکل گیا ہوا ہے میرا سارا کا سارا گوڑان خاک ہو گیا مل کے چلا گیا میں اس کے لئے تو کچھ نہیں بول سکتا ہوں سب جو بھی ہے آپ کے نظر کے سامنے کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری شوٹنگ میرا ردی کے گوڑان میں بھی آگ لگی تھی فائی بریکر آئی تھی لوگوں نے مدد کی بجانے کی کوشش کی وہ گوڑان کے اندر تھوڑا بچا ہے باقی پلاسٹیک تو سارا کا سارا جل گیا ہے اس کے لئے تو کچھ نہیں بتا سکتے ہیں باقی گاڑی آئے ہیں رات سے صبح تکہ بجائے ہیں یہ سارا گوڑان دھنیگوں میں پلاسٹیک کے گوڑان ہے سارے کے پلاسٹیک پتھا ردی کے کاروبار ہے ویسٹ مٹل والوں میں کام ہے فائی بریکر کو شروع میں فون کیے تو وہ بولتے ہیں ہمارے کو کہ ہمارا گرامنگ میں نہیں آتا تم ایمائی ڈی سی والوں کو فون کرو وہ تو آگ انکنٹرول رہنے کے بعد جود میں پھر بعد میں سے سارے گاڑیاں آئے دوسرے طرف سے بھی گاڑیاں کچھ بول رہے ہیں فائی بریکر والے کے عردہ پور سے آئے کوئی مکھیڑ سے آئے وہ تو باندھ میں آئے لیکن ہمارے حساب سے میرا نقصان تو جو ہونا تھا ہو گیا لیکن دوسروں کا تو کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے ایک ایمائی ڈی سی کے حساب سے خریب دھنیگوں کے حساب میں کم سے کم فائی بریکر کا کچھ تو انتظام ہونا چاہیے ہماری پرچاسن سے نویدان ہے باقی میرا تو جو نقصان ہونا تھا صاحب ہو گیا لیکن دوسروں کے تو کسی کے نقصان نہ ہوئے اس طرح سے